الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطوفہ اما بعد آج میں جمعیت العلماء کے تمام ذمہ داران اور میمبران سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جمعیت العلماء ہماری ایک ملی قومی اور دینی تنظیم ہے جس پس منظر میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا وہ انگریزوں سے اس بلک کی آزادی کا پس منظر ہے اور اس تنظیم کے ذمہ داران اس بات کے مدعی رہے کہ وہ تحریک شہیدین کے وارث ہیں وہ حضرت عمدہ دللہ مہاجر مکی اور مولانا محمد قاسم دانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ حضرات کے وارث ہیں اور ان کی وراثت کے امین ہیں جس پس منظر میں یہ تحریک وجود میں آئی تھی اور جس میں آخری دور میں سب سے بڑا کردار شیخ الہن کا ہے حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے پیچھے اس کی روح تھے اس کی جان تھے وہ اس کے حقیقی ترجمان تھے اور انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی وہ تحریک کے جس کے بلند ترین مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو آزاد کرائے جائے اس ملک کو انگریزوں کے اقتدار سے آزاد کیا جائے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کیا جائے اور اس مقصد کی خاطر ان کی تحریک نے عالمی روابط قائم کیے تھے اور اس کے بعد ہندوستان کی ستح پر مالٹا سے آنے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ امارت ہند کا نظام موجود میں آئے مسلمانوں کا امیر ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو قبل اس کے کہ تجہیز و تکفین و تدفین ہوتی فکر اس کی کی گئی کہ پہلے خلی فتح ہو جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیا گیا پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین و تدفین کا عمل کیا گیا کہ یہ عمل بھی مؤخر رکھا گیا مسلمانوں پر اتنی بڑی ذمہ داری آیت کی گئی ہے اور ہمارے سامنے تو کھلی ہوئی مثال موجود ہے قرآن کے احکام موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں پھر خلیفہ راشدین نے جو کچھ بھی کیا اس کی تاریخ موجود ہے اس کی واقعات موجود ہیں اور جب بھی ہم کچھ کریں گے تو ہم کو پلٹ کر کتاب سنت کی طرف جانا ہوگا ہم کو پلٹ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کتاب سنت کی صحیح معنی میں ترجمانی کرنے والے خلیفہ راشدین نے کیا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو عمرہ متعین کیا گیا یا خلیفہ راشدین نے اپنے دور میں جن پر ذمہ داری ڈالی انہوں نے کتاب سنت کی رہنمائی میں کیا عمل کیا تا قیامت ہمیں یہی کرنا ہے الاسلام بنیاد ہے اور الاسلام اس کائنات کا بھی مذہب ہے اور آدم علیہ السلام کا بھی مذہب تھا اور تمام پیغمبروں کا تھا یہاں تک کہ ختم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کا اعلان فرما دیا اور یہ کہہ کر قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے یعنی قرآن کے الفاظ میں یہ کہہ کر دنیا میں جو طریقہ حیات ہے اسی کا نام الاسلام ہے اور یہ کہ اللہ تعالی نے تم کو مسلم کہا ہے اس لیے مضبوطی کے ساتھ الاسلام کو اور مسلم کو تھام لینا ہے داتوں تلے دبا لینا ہے اور اس کے اندر دڑار پیدا نہیں کرنا ہے کوئی اختلاف کوئی تفرقہ بازی نہیں کرنا ہے وہ حرام ہے سراسر حرام ہے وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا امت کو جوڑنے کا کام کرنا ہے اور امت کو جوڑنے کا کرنا ہے کسی طبقے کو یا کسی فرقے کو یا کسی حلقے کو نہیں بہرحال بہتر ہوتا کہ تحریک اسلام یا اس طرح کا کوئی نام ہوتا تنظیم کا جو مسلمانوں کی صحیح معنی میں ترجمانی کرتی اور اسلام کی ترجمانی کرتی لیکن بہرحال نام تیہ ہو جاتے ہیں اور جمعیت العلماء جب نام رکھا گیا تو یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف علماء کو جوڑنے کا کام کرنے والی ایک تنظیم ہے اور پھر جمعیت العلماء کا آغاز ہوا جس حال میں اس میں اس ملک میں جو طاقت کانگریس نے سیاسی اعتبار سے حاصل کر لی تھی اس کے ساتھ جمعیت العلماء نے مکمل طور پر اتفاق کیا اور یوں کہا جائے کہ جمعیت العلماء کانگریس کا زمیمہ بن گئی اگر جمعیت العلماء امارت اسلامی کے اس عمل کو لے کر چلتی انیس سو بیس میں شیخ الہن کے ذریعے سے جس امارت ہن کے مسئلے کو اٹھایا گیا اور جس کے لئے کوشش کی گئی اس وقت اگر امت اس پر لبیک کہہ دیتی اور سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ علماء اس پر لبیک کہتے اگر مسئلہ امارت تیہ ہو جاتا تو پھر مسلم لیگ وجود میں نہ آتی ظاہر ہے کہ جب سیاسی نمائندگی نہیں تھی اور جو علماء کہہ رہے تھے اپنے کو کہتے تھے دوسرے لوگ جو ان کو علماء سمجھتے تھے وہ تو بڑی محدود قیادت رکھتے تھے خلافت تحریک بھی چلائی گئی لیکن خلافت تحریک میں ظاہر ہے کہ جمعیت العلماء کا اصل کردار نہیں تھا اس میں تو مولانا عبدالباری صاحب کا اور محمد علی جوہر کا اور مولانا شاو کتھلی کا اور دیگر حضرات کا جو بھی کردار رہا لیکن وہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جہاں کے لیے برپا کی گئی تھی وہیں پر اس کے خلاف منافق متحد ہو گئے تھے اور انیس سو چوبیس میں خلافت اسلامی کا الگا کر دیا گیا لیکن یہاں کی صورتحال میں جب جمعیت العلماء وجود میں آئے یعنی علماء جو نبی کے وارث ہیں جو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام کے سیاسی منشور کو سامنے لانا تھا مدینہ منورہ کے دستور کو پیش کرنا تھا ہم بیٹ کر کے سامنے پہلے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دستور ہے جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جامع بھی ہے جمہوری بھی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ سوشلس بھی ہے یعنی سوشلاجی کا اجتماعی زندگی کا پورا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے اگر علماء کی طرف سے اس کی بات کی جاتی اس کو پیش کیا جاتا اور ہیمینٹی کے لیے اور مانوتا اور مینکائن کے لیے یہ بتا کر یہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہے اور یہ وہ دستور ہے جس نے یہودیوں کو بھی مدینہ منورہ میں زمانت دی تھی اور جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے سب کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع عطا کیے تھے بہرحال علماء کی یہ ذمہ جاری تھی لیکن یہ بڑا افسوسنا منظر نامہ تھا کہ علماء کے جو جھگڑے ایک عرصے سے چلے آ رہے تھے اور جن جھگڑوں کے خاتمے کے لیے ندوط العلماء کی تحریک برپا ہوئی تھی اور بھی ہر طرف سے کوششیں کی جاتی رہی تھی کہ جو حلقے بڑھ گئے ہیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف فتووں کا جو ماحول قائم کیا گیا ہے جس سے فرقے بنتے ہیں اور ان میں تشدد ہوتا ہے اس ماحول میں جب بات جمعیت العلماء کی کی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ علماء جو بریلوی نقطہ نظر کے تھے وہ علماء جو شیعہ نقطہ نظر کے تھے اور اسی طرح وہ علماء جو اپنی نسبت اہل حدیث کی طرف کرتے تھے اور مسئلے مسئلے میں شدت اختیار کرتے تھے وہ سب پھر شامل نہیں ہوئے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ پورے ملک کے علماء کی نمائندگی اس طرح ہوتی کہ گویا یہ علماء خلافت راشدہ کی ترجمانی کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لئے سیاسی طریقے کار عطا فرمایا ہے اور جو قرآن اور حدیث میں سیاست کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں اور سیاست کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انتظام کیا جائے ہر طرح کا انتظام سیاست نام انتظام کا ہے منیجمنٹ کا نام ہے نیادہ اس اعتبار سے ہماری تمدنی زندگی سماجی زندگی معاشرتی زندگی ہماری معاشی زندگی ہماری حکومت سے متعلق ہمارے جو ذمہ داری ہیں ان سب کو کور کرنا ہے ہونا یہ شاہیئے تھا تو میں نے کہا کہ اگر واقعی اس طرح ہوتا تو مسلم لیگ کا موجود ہی نہ ہوتا ہندوستان متحد رہتا اور ہندوستان کے اس اتحاد کے ساتھ ساتھ علماء کا یہ رول ہوتا کہ وہ سیاست کی رہنمائی کرتے وہ انبیت کر کی رہنمائی کرتے وہ اس ملک کے قانون دستور کی رہنمائی کرتے اور ان کی پوری چھاپ ہوتی ہے اگر وہ واقعاً یہ کرتے میرا تو بڑا جی چاہتا ہے کہ جمعیت العلماء کی جگہ نام ہوتا خدام الہنگ اس نے جو نام اختیار کیا اس میں ملک کی خدمت کو بنیاد بنایا گیا اور ملک کی خدمت کو بنیاد بنایا گیا اور کام اسی انداز سے کیا گیا جہاں تک جمعیت العلماء کے تعلق ہے بڑے بڑے جلسے وہ کرتی ہے رسس نے کبھی ایسے جلسے نہیں کیے اور ابھی عمارت کی بات آئی تو بھائی عبدالقدوس صاحب نے انقلاب پورا ایک صفحہ اشتہار کے طور پر دیا خوشیاں منائی جا رہی یہ بڑے بھولے پن کی بات ہے اور بڑی ایسی سادگی ہے کہ یہ اس کو یا ہوشیاری ہے کہ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے یہ فضول باتیں یہ اسراف یہ دکھاوے یہ نمائشیں نقصان پہنچاتی ہیں فائدہ ان سے نہیں پہنچتا ہے آپ تھوس کام کیجئے مسلسل کیجئے میں رسس کی کام کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ انیس سو پچیس میں قائم ہونے والی تنظیم ہے خاموشی سے اس نے کام کیا اور ہر میدان میں کام کیا اور اس بنیاد پر کیا کہ وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں وہ سیوک ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج کے ہندوستان میں آر ایس ایس کو ایک اختیار حاصل ہے اور انڈیریکلی وہ حکومت کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں ان کے نظریات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں تعصب کا الزام بھی لگتا ہے اور ہندو مسلم تفریق کی بات ہوتی ہے لیکن وہاں سے جب بھی بات کہی جاتی ہے تو اتحاد کی بات کی جاتی ہے یعنی تمام عوام کے لیے ہندوستان میں جتنے بھی بستے ہیں وہ اپنی فہم کے مطابق ان کو ہندو کہہ دیتے ہیں یعنی کلچر ہمارا ایک ہے اور ہمارا ڈی این اے ایک ہے یہ تو سب تعبیرات کی باتیں ہیں لیکن خطاب سب سے ہو رہا ہے ہندو سے بھی ہو رہا ہے مسلمانوں سے بھی ہو رہا ہے اور جتنی بھی یہاں پر برادریہ ہیں سب سے خطاب ہو رہا ہے تو موہن باغوست صاحب کا ایک خطاب ہے اور ایک خطاب جو ہمارے علماء کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا ہے بڑا فرق ہو جاتا ہے کیونکہ جس وسط کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے جب ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی ہے دیوبندھ کے ٹکڑے مظاہر کے ٹکڑے تبلیغ کے ٹکڑے جمعیت کے ٹکڑے آج خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت العلماء کی جو تقسیم ہو گئی تھی اس میں ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور گویا اتحاد کے ساتھ مانا عشد مدنی صاحب کو امیر الحند منتخب کر لیا گیا ہے دیوبندھ میں جب پروگرام ہوا تھا کئی سال پہلے وہ تمام حلقوں کو اکھٹا کیا گیا تھا تو میری بھی وہاں تقریر ہوئی تھی اور میں نے کھل کر کہا تھا کہ آج جس اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں درگاہوں کے لوگ بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں اور اہلی حدیث بھی ہیں اور بریلی بھی ہیں یہ اتحاد اگر پارا پارا ہو تو عوام کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ان کے گریبان پکڑ لینا اور جب یہ تفریق بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی تھی کہ گھر ہی میں لڑائی ہو گئی اور دلی میں تماشا ہوا اور کیا کیا ہوتا رہا تو اس وقت میں نے مانا عرشت صاحب مدنی دامت برکاتہ ان کی تائید کی تھی اس لیے کہ وہ ایک اچھے عالم بھی ہیں اور اپنے والد صاحب کے ترجمان بھی ہیں اور جو مخالفت کر رہے تھے ان کے وہ بڑے اور گھر کے بھی بزرگ تھے تو بہرحال جو حق ہے اس کا اظہار کیا گیا لیکن اب اس اتفاق کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک دستوری ملک ہے اور اس دستوری ملک میں ہمیں اپنے گھر کا حال دیکھ لینا ہے کہ اگر ہمارا گھر فرقوں میں حلقوں میں مسلکوں میں بٹا ہوا ہے اور ہمارا مزاج فتوے بازی کا خوب یاد رکھی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہو یا حضرت شیخ الہند ہو کوئی بھی فتوے بازی نہیں کرتا تھا شیخ الہند علی گرد ترشیف لے گئے جامعہ ملیہ کی انہوں نے بنا بھی ڈالی اور مولانا قاسم نانوتوی کے داماد سرسید کے یہاں گئے علی گرد میں رہے وہاں دینیات کے ذمہ دار رہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے علی گرد کے خلاف بھی سرسید کے خلاف بھی کوئی فتوہ نہیں دیا شیخ الہند نے فتوے کی زبان استعمال نہیں کی جو انسان کام کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ امت کی وحدت ہو ملت جڑے اس کی نگاہیں فرقے کو نہیں دیکھتی ہے وہ گالی نہیں بکتا یہ شیعہ ہے یہ بدماش ہے وہ کہے یہ سنی ہے بدماش ہے اور کوئی کہے یہ بریلوی ہے یہ مشرق ہے وہ کہے صاحب یہ دیوبندی ہے گستاخ رسول فضول بکواس پاگلوں کی مجنون کی اور جاہلوں کی بکواس جس کا خاتمہ ہو جانا ضروری ہے تو کون کرے گا یہ ارحال جو کرے گا وہی صحیح معنی مسلمان ہوگا وہی کتاب سنت کا دائی ہوگا لیکن میری درخواست ہے مولانا ارشد مدنی دامد برکاتہ ہم سے کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس کو صرف شریف پنچائت تک محدود نہ کریں جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں پڑھتے پڑھاتے ہو جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہو اس میں کتاب الامارہ میں جو باتیں کی گئی ہیں اب بس وہی اینک لگا لو اور اسی کی بات کرو وہی حدیثیں بیان کرو اور ایسے ملک میں جو دستوری ملک ہے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے ہندو مسلم سیکھ جتنے بھی ہیں سب کا ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کی بنیاد پر حقوق ہیں اور یہ حقوق کس کس طرح کے ہیں دیکھیں میں اس وقت پھر یاد دلانے کے لیے جو ہمارا یہ دستور ہے ہندوستان کا یہ دستور ہے اس دستور کا ایک پریامبل ہے یعنی تمہید ہے یاد کی تک دستور یا ایک کے przed وراغ کی نیگ ا divorced اور equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution ہم بھارت کے عوام بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی سیکولر عوامی جمہوریہ بنانے کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کو سماجی معاشی اور سیاسی انصاف خیال اظہار عقیدے و مذہب اور عبادت کی آزادی بے اعتبار حیثیت اور موقع مساوات حاصل کرانے کے لیے اور ان سب کے مابین فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے والی اخوت کو فروغ دینے کے لیے مطانت اور سنجیدگی سے عظم کرتے ہوئے اپنی آئن ساد اسمبلی میں آج جب یہ تہہ رہا تھا آج مورخہ 26 نومبر 1949 اس آئن کو اختیار کرتے ہیں وضع کرتے ہیں اور اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں کتنا جامعے کتنا مکمل کتنا آزادی دینے والا حقوق کی زمانت دینے والا دستور ہے اب اسی دستور کی روشنی میں اگر ہم صرف اپنی عبادت اپنے مدرسے اپنی خانقہ اور اپنی ذاتی شخصیت یا اپنی صرف ایک جماعت اور اپنی انجمن میں محدود ہو جاتے ہیں تو ظلم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں کسی اور کے اوپر نہیں کرتے ہیں ہم ملت کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ملت اس طرح وجود میں آتی ہے کہ اس کی صفوں میں اتحاد ہو اور اس کا نظام جامعہ اور مکمل جب ہمیں یہاں سیاسی آزادی دی جارہی ہے معاشی آزادی دی جارہی ہے تعلیم اور بذب کی آزادی دی جارہی ہے تو ہم کیوں نہیں اس آزادی کو حاصل کرتے ہیں اس آزادی کا فائدہ کاشی رام اٹھائیں اس آزادی کا فائدہ ملہم سنگھ اٹھائیں اس آزادی کا فائدہ چھوٹے چھوٹے دل چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چودری اٹھائیں چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ذمہ دار اٹھائیں نہ اٹھائیں تو مسلمان اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جمعیت العلمان جس سے میرا تعلق تو ایسا ہے کہ میں نے اس کا دودھ پیا ہے اور گھٹی میں اس کی اہمیت پڑھی رہی چونکہ میرے لکھنوں میں نانا ڈاکٹر سید عبدالعی حسنی وہ اس جمعیت کے ذمہ دار تھے اور ان کا گھر ہی ملہم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا میزمان ہوتا تھا اور مظفر نگر میں میرے دادا حضرت سید محمد یوسف حسینی رحمت اللہ علیہ کا گھر بھی حضرت مدنی کی قیامگاہ تھی اور جمعیت العلماء کے سارے کام وہی سے ہوتے تھے اس لیے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء دیگر جو ممبران اور افراد ہیں ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور میں اس میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا ایک روپیہ کا منتظر نہیں ہوں بات سچی کہنا چاہتا ہوں حق کہنا چاہتا ہوں میری درخواست ہے مولا عرشت بدنی سے کہ اب وہ یہ نہ کہا کریں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں اس کا کوئی قرآن کی اور حدیث کے روشنی میں جواز نہیں مولانا اس کا جواز نہیں آپ کوئی تعویل کر لے تو کر لے لیکن اس کا جواز نہیں اللہ نے نہیں دیا ہے نبی نے نہیں دیا ہے اس ملک میں بہرحال کھل کر ہمیں سیاسی نمیندگی کرنی ہے اور ابتداء یو پی سے کر دینی ہے جہاں کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے میں مولانا عرشت صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پارٹی بنائی گئی تھی جمعیت العلماء کی طرف سے یا تو اس کا اظہار ہو اعلان ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا کم از کم یہ کوشش شروع کر دیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو مظلوم لوگ ہیں شیڈیول کاسٹ ہیں شیڈیول ٹرائبز ہیں اور او بی سی ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کے ہم مولانا ایک کاروان لے کر خود جائیں ایک کاروان لے لیں دو گاڑیاں تین گاڑیاں ہر ہر زلے میں ہر ہر گاؤں میں جائیں مجھ سے اگر کہیں گے تو میں ان کی جوتی صاف کر دوں گا مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں دنیا کی لیکن میں سپاہی بن کر ہر خدمت کے لئے تیار رہوں گا میں نے ایک تامنج کا قیام کیا تھا انیس سو دوہزار بارہ میں اور اس وقت افسوس ہے کہ جو ہماری ملت کے لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی اور پچیس پارٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھی جن میں اس وجہ سے کہ ہمارے جو بڑے اور بزرگ اور علماء کہتے ہیں انہوں نے شرک کی درگاہ پر حادری دی اور توحید کے اس اعلان پر قبول نہیں کیا لقصان پہنچا ظاہر ملت اگر نہیں ہوگی تو کوئی اکیلہ کیا کر لے گا اور اب میں مولانا سے کہتا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب مولانا محمود صاحب ہمارے بھائی مولانا سلمان تینوں تیہ کر لیں وہ اسی حلقے یوپی میں کہ جہاں اگر مسلمان فیصلہ کر لیں تو ساری سیٹیں مسلمانوں کو ملیں گی جو ایسے حلقے ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہیں اور جو سیاست سے واقف ہیں انہیں معلوم ہیں وہاں کے لئے تیہ کر لیں کہ جمعیت العلماء کی طرف سے اسی حلقوں میں نمائندہ منتخب کیے جائیں گے صدا لگانے والا میں اور میرے ساتھ ہزاروں ہوں گے جو ایسی صدا لگائیں گے کہ ان کے منتخب کردہ شخص کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکے گا لیکن میرا کہنا ہے کہ مولانا ارشد صاحب محمود و محمود سلمان بھی کھڑے ہو الیکشن وہ اپنے لئے حلقے انتخاب تیہ کریں اگر نبی نبی نے سیادت اور قیادت حاصل کی اور سیاست اپنے ہاتھ میں لی اگر ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی نے یہ کام کیا اگر یہ بھی ان کے متبع ہیں اگر یہ ان کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں اگر قرآن و حدیث پر پورا ایقان ہے تاہے کر لیں کہ اب ان کو سہارے ادھر ادھر کے تلاش نہیں کرنے ہیں اور پوری قوت سے کھڑا ہونا ہے میں فقیر حقیب تیس سے چالیس پارٹیاں غیر مسلموں کی چھوٹی چھوٹی مظلوموں کی پارٹیاں مولانا کے قدم میں رکھ دوں گا میں ان کو لے کر ان کی بھرپور تائید کروں گا وہ اعلان کر دے کہ خاص طور پر وہ حلقے جہاں مسلمان جیت سکتے ہیں وہ چارچر کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں ہارتے ہیں وہ اس کا اعلان کریں یہ ذمہ داری ہے میں جمعیت کے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مطالبہ کریں آپ پر لازم خوشی کے لڈو نہ کھائیں لڈو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا جمعیت کے جنازہ نکل جائے گا آج تک یہی سب ہوتا رہا اب وہ اس دور کی طرف آئیے جس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی پارٹی اٹھتی ہے ہم ٹھوکتی ہے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتی ہے نہیں آتے ہیں اگر تو وہ لوگ جو اپنے کو علماء کہتے ہیں جو مدرسوں کے ذمہ دار بنے ہوئے وہ دبے رہتے ہیں اور سر جھکائے رہتے ہیں اور کسی مشرق اور کسی کافر کی جوتیاں سی بھی کرتے ہیں یہ طریقہ کار یہاں بھی بدلنا ہوگا اور عالم اسلام کے لیے بھی بدلنا ہوگا وہ خبیص اور مجرم آل سعود جنہوں نے اب کھلن کھلہ حدیثوں کا انکار کیا ہے محمد بن سلمان کی وہ تقریر سب جگہ سے سب جگہ نشر ہو رہی ہے جس میں اس نے کہا کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے متواتر حدیثیں دیکھ لی جائیں گی اس پر بھی جو علماء خاموش ہیں اور فلسطین کا جو مسئلہ سامنے آیا اور جس طرح سے ایران نے تائید کی فلسطین کے کاس کے لیے جس طرح تائید کی اور آج ترکی اور ایران اور پاکستان جس طرح اپس میں اتحاد کر رہے ہیں یہ سب عالمی حقائق ہیں ان سے آنکھیں میچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا اور فرق واریت کے جنازیں نکال دینے پڑیں گے مسلکی تشدد اور مسلکی مسائل میں حدیث اور قرآن کے مسائل میں فتوے بازیوں کی گنگ سے اپنے کو پاک کرنا ہوگا تو دہرحال میرے کہنا ہے کہ مولانا عرشد صاحب مولانا محمود صاحب مولانا سلمان صاحب اور جتنوں کو چاہیں ان سب کو الیکشن میں کھڑا ہونا پڑے گا خود میدان میں آنا ہوگا جس کو وہ تحق کریں گے ان لوگوں کو جتوانا اور ان کے لیے کوشش کرنا اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں چالیس پارٹیاں غیر مسلموں کی کچھ مسلمانوں کی چالیس پارٹیاں میں ان کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ معمولی سے خدمت میں انجام دے سکتا ہوں جو لوگ جھگڑوں میں پڑے ہیں مسئلوں کو اٹھاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے حوالے دینے پر پاگل ہو جاتے ہیں پیٹ میں ان کے درد شروع ہو جاتا ہے ایسے مجرموں سے تو اللہ نمتے گا میرا یہ کہنا ہے کہ جمعیت العلماء کو نئے دور میں داخل ہونا ہے دنیا نئے دور میں داخل ہو رہی ہے ایک طرف دجالی فتنے ہیں اور ایک طرف مہدی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہمارے ملک میں ایک طرف خطرناک و سیاہ مستقبل ہے جہاں بات اگر کبھی انسانیت کی ہوتی ہے لال قلے سے تو وہ موڈی کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور مہن بھاگوت دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ ہم اور آپ ایک ہیں یہ بات وہاں سے ہو رہی ہے جو بات آپ کو کرنی تھی جو بات آپ کو کہنی تھی آپ کہتے ہیں کہ آپ تو آپ تو قبول نہیں کریں گے برحلوی کو شیعہ کو اور اہل حدیث کو اور ان کی تردید میں آپ کوشش کریں گے اور فتوے ہی راستہ ہیں آپ کا اب نامولانا قاسم نانوتوی کا راستہ رہ گا جنہوں نے کبھی فتوہ نہیں دیا اور بہت سے شیعوں کی اصلاح فرما دی مظفر نگر میں کتنے شیعوں کی اصلاح فرمای ان کی توبہ کا سبب بنے حضرت سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کام لکھنو میں کیا اور اسی طرح جو بغیر فتوے کے دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو فتوہات ملتی ہیں اور جو فتوے بازی کرتے ہیں وہ زلیل ہوتے ہیں رسوا ہوتے ہیں اکھار کے پھیک دیے جاتے ہیں اس لیے صاف بات ہے خریب بات ہے سے پہلے بھی آل سعود اور آل نہیان کے بارے میں مولانا کو میں نے خط لکھا تھا آج اس پر دس پندرہ سال گزر گئے ہیں پلٹ کر اس کا نہ جواب آیا نہ موقف سامنے آیا لیکن اگر اب بھی موقف سامنے نہیں آگا جب اسرائیل کے ساتھ کھلے تعلقات ہیں اور حدیث کا انکار کر دیا گیا ہے اور سینوہ گھر قائم کیے جا رہے ہیں ہج پر پابندیاں ہیں اور ناچ اور گانے کی محفلوں میں ساٹھ سٹھ ہزار سعودی شریف ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس آن لائن دنیا میں الیکٹرانک دنیا میں وہ تصویریں سب کے سامنے آ رہی ہیں کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے اس لئے بولڈ اور جرتمندانہ موقف اختیار کرنا پڑے گا حق کا اظہار عالمی سطح پر بھی کرنا ہوگا اور ہندوستان کی سطح پر بھی کرنا ہوگا جہاں آپ کو سماجی معاشی اور سیاسی انصاف تو طلب کرنے کی آزادی ہے جہاں آپ کو اپنے دین کے ادارے قائم کرنے دین کی تعلیم دینے دین کی تبلیغ کرنے اور اسلام کی دعوت دینے کی آزادی دی گئے ہمیں اس آزادی کا بھرپور استعمال کرنا ہے بہرحال میں کیا اور میری بسات کیا لیکن ایک خادم ہوں ایک سپاہی ہوں عوضہ نہیں چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ سب جڑ جائے ملت جڑ جائے اسی کے لئے تڑپتا ہوں روتا ہوں بلکتا ہوں اور عالمی سطح پر جب ملت کو جڑتا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ایک بلاک بن رہا ہے ان کا کہ جو باعزت ہیں غیور ہیں خوددار ہیں ایک طرف ان کا بلاک دیکھتا ہوں اور دوسری طرف وہ بلاک دیکھتا ہوں مجرموں کا خبیصوں کا اور ایسے گندے و ناپاک لوگوں کا جو اسرائیل کی جوتیاں سیڈی کرتے ہیں ان کے تلوے شاٹتے ہیں یہ دو محاذ ہیں دو کیمپ ہیں کھلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل یہ امانت ہے جو گردن پر ڈال دی گئی ہے اس کے لئے بولنا پڑے گا دیوبند کو بولنا پڑے گا ندوی کو بولنا پڑے گا مظاہر کو چھوٹے 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 مسلک جو ہیں اور مسائل ہیں جہاں قرآن و حدیث ان کے خلاف ہیں وہاں بولتے ہیں اور جہاں بات اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی ہدایات کی کھلی ہوئی ہے عوام سمجھ رہے ہیں جس کو بچہ بچہ سمجھ رہا ہے اس کے بارے میں خاموشی لاہر ہے کہ نہ عالمی مسائل کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کی کا جواز ہے اور نہ اس ملک میں صرف اپنی شریپ انچائت اور اپنے مدرسے کو لے کر بیٹھنے کا کوئی جواز ہے جو اصل کام ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ان کے خلافہ اور اخلاف نے کیا جو کام مولانا قاسم نانوتوی نے کیا جو کام مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کیا جو کام مولانا سجاد ابو المحاسن نے کیا جو کام انہوں نے اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے کیا اسی کام کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور القاب اور اہدوں سے کچھ نہیں ہوتا القاب مملکت فی غیر موضعیہ اباسی دور کے خلافہ کے بارے میں ایک شاعر نے یہ مصرہ کہا تھا تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون امیر الحند اور کون امیر العالم اور کون امیر الجزیر العربیہ بن گیا بے مانع الفاظ ہے اگر نبی پاک علیہ السلام کی صیرت و سنت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ عمل نہ ہو ہمارا ملک معاہداتی ملک ہے دستوری ملک ہے اور اس میں ہمارے بہت سے حقوق ہیں جن حقوق سے فائدہ چماروں نے اٹھایا یادوں نے اٹھایا پنڈتوں نے اٹھایا برہمنوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا تو اس ملک نے یہ ملک جو پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے برپا کی گئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو اس کو کیوں ایسا ہو رہا ہے اس صورتحال کو بدلنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ملک خلاب یا ڈردنا چاہایے ملک christ